السلام علیکم آئیڈیا سٹوڈینٹس امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج مارا لیکچر نمبر سیونٹین ہے چپٹر نمبر نائنٹین کا سٹینڈر کاسٹنگ اور آج ہم اس کی ایکسرسائز نمبر تھرٹین کریں گے بچو یہ بلکل ایکسرسائز نمبر ٹویلو کی طرح ہے اس میں دو مٹیریل تھے اس میں تین مٹیریل آگئے ہیں باقی یہ بلکل سیم وہی کوئیسٹن ہے دہ سٹینڈر پرودٹ میکس پار میکنڈ دول تھوزاوزن فیوسٹ ٹویوپس آف لیکوڈ سلڈر ، یہ بچو تین مٹیریل اس نے اس کیا ہیں material a b and c ان کی standard quantity 1500 625 and 1000 اور standard price 0.60 0.40 and 0.25 during april 77500 tubes of solders were produced from an input of material a b c 8750 3750 اور 6250 یہ بچو ہماری actual quantity used آجے گی اور 0.056 0.380 0.280 یہ ہماری actual price آجے گی calculate آپ نے کرنا ہے material price mix and yield variance including analysis of the portion of the mix variance attributable to each material جی بچو یہ اس نے فرزر اس میں آپ سے پوچھا ہوا ہے کہ جو آپ material mix variance calculate کرتے ہیں اس میں آپ نے individual material کا جو favorable unfavorable ہے وہ بھی calculate کرنا ہے تو بچو وہ ہم already individual material کا favorable unfavorable calculate کرتے آ رہے ہیں تو مطلب اس میں آپ کو کوئی additional working کرنی نہیں پڑے گی آپ نے ویسے ہی کرنا ہے جس طرح پہلے کرتے تھے تو بچو material price variance calculate کر لیتے ہیں سب سے پہلے standard price minus actual price into actual quantity use تو بچو ساری values given تھی یہ standard prices بھی given تھی اس کے بعد actual prices بھی given ہے اور یہ actual quantity use بھی given ہے یہ ہم نے values put کر دینی ہے بچو اس کے اندر یہ minus کر کے آپ کے پاس جو ہے multiply کریں تو plus میں answer آرہا favorable آجے گا بچو اور اس کے بعد دوسرا جو ہے یہ بھی plus میں آرہا یہ بھی favorable ہوگا اور تیسرا جو ہے یہ آپ کے پاس minus میں آرہا point twenty five minus point two eight zero تو یہ unfavorable آجے گا finally بچو ہم نے plus minus کیا تو آپ کے پاس unfavorable والی value زیادہ تھی تو یہ 77.5 unfavorable آجے گا اس کے بعد بچو material mix variance اس کا فارملا standard mix minus actual quantity use into standard price standard mix نکالنا پڑے گا سب سے پہلے اس کا فارملا لگاتے ہیں بچو total actual quantity used into standard quantity over total standard quantity total actual quantity used جی بچو 8750 3750 6250 ان تینوں کا total کر لیں تو یہ total actual quantity آجے گی اور اس کے بعد standard quantity 1500 600 25 1000 یہ individually آجے گی اور ان سب کا total کر لیں گے تو یہ total standard quantity آجے گی جی بچو values put کرتی ہیں یہ ہمارے پاس total actual quantity آگئی plus کر کے standard quantity material a کی 1500 اور ان تینوں کا total کیا ہے تو یہ آپ کے پاس total standard quantity آجے گی تو یہ بچو آپ کے پاس 90000 آجے گا ایسے ہی آپ نے material b کا calculate کر لینا ہے اور پھر آپ نے material c کا تو یہ بچو آپ کے پاس standard mix calculate ہو چکا ہے 900 3750 اور 600 put کرتے ہیں جا کے اس کے اندر بچو فارمولے میں actual quantity use مارے پاس already given تھی standard price بھی given تھی minus کر کے multiply کیا تو بچو پلاس میں آرہا favorable ہوگا اس کے بعد بچو یہ دونوں بلکل سیم آرہے ہیں zero آجے گا multiply کر کے اور اس کے بعد material c میں 6000 minus 624 minus میں answer آئے گا بچو یہ unfavorable ہوگا اس کو پلاس minus کیا تو finally بچو unfavorable آرہا ہمارے پاس 47.5 اور اس کے بعد material yield variance standard quantity allowed minus standard mix into standard price جی بچو اس میں ہمیں standard quantity allowed چاہیے پچھلے تین questions کی اندر ہم بلکل سیم ایسے ہی calculation کرتے آرہے ہیں بچو units produced ڈیوز مارے پاس 77.500 ہے یہ تینوں میں بچو بلکل سیم آجے گا standard quantity per unit چاہیے ہمیں جبکہ یہاں پہ اس نے آپ کو 1500,625,1000 دیا لیکن یہ 12500 tubes بنانے کی ہے یہ ایک unit کی نہیں ہے ہمیں ایک unit کی نکالنی پڑے گی اس کے لئے ہم نکال لیتے ہیں بچو 1500 جو ہے وہ ہم نے total material use کیا تو ہم نے 12500 جو ہے وہ tube جو ہے وہ بنائیں تو ڈیوائیڈ کریں گے تو بچو ایک tube کو بنانے کے لئے ہمیں point 12 kg جو ہے وہ quantity required ہے material a کی ایسے ہی material b کی اور material c کی نکال لیتے ہیں تو یہ بچو ہمارے پاس standard quantity per unit آ چکی ہے اب جا کے multiply کرتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے multiply کیا تو یہ 9300 kg آ جائے گا ایسے ہی بچو material b اور material c کا کریں گے اب یہ بچو ہمارے پاس standard quantity allowed آ چکی ہے اس کو جا کے put کرتے ہیں اوپر material a کے اندر ہم نے put کیا 9300 اور standard mix already ہم نے نکالا تھا standard price b given تھی minus کریں گے multiply کریں تو بچو پلاس میں آ رہا favorable آ جائے گا ایسے ہی material b کا کیا بچو 3875 minus 3750 تو یہ بھی plus میں آ رہا بچو favorable آ جائے گا اور material c جو ہے یہ بھی plus میں آ رہا تو یہ بھی favorable آ جائے گا تو تینوں favorable ہے بچو پلاس کر کے آپ کے پاس 118 جو ہے وہ favorable آ جائے گا تو یہ بچو last four questions جو ہے وہ ایک جاسے تھے بالکل easy question تھے اور important question نا بچو تو آپ کو بچو سمجھا گئی ہوگی اپنا دھیان رکھیے گا بہت جلد ملیں گے next lecture کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ